کوئی نویو اکھ جو فلمی پردے پر دیکھنے کا شوک رکھتا ہو اس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا بننا چاہتے ہو تو یقیناً وہ ایکٹر کے بجائے ہیرو بننے کی اچھا ظاہر کرے گا لیکن آج کے اس اپیسوڈ میں ہم جس سکشیت کی بات کرنے والے ہیں وہ ہیرو بننے کے بجائے ایکٹر بننے میں زیادہ یقین رکھتے تھے اور شاید اسی لئے وہ پچاس سال کی زندگی میں ایک ایسا مقام حاصل کر پائے جو کی بہتوں کو سو سال کی زندگی میں بھی حاصل نہیں ہوتا بات ہوگی سنجیو کمار کی زندگی کے کچھ چھوے انچھوے پہلوں کی تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھتی رہیے ویور سنجیو کمار کا جنمہ آج سے لگ بگ 82 سال پہلے سال 1938 کے جولائی مہینے کے نوے دن گجرات کے سورت شہر میں ایک گجراتی پریوار میں ہوا اور ان کا نام رکھا گیا ہری ہر جیٹھا لال جاری والا سنجیو کمار ایک میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرتے تھے تتھا ان کے دو بھائی اور ایک بہن تھی سنجیو کمار کے ماتا پتا کا کپڑوں کا کاروبار تھا اور سنجیو کمار جب 15 سے 20 سال کی عمر کے تھے تب ان کا پریوار سورت سے بمبئی آ کے بس گیا ویور بچون سے ہی ایکٹنگ کا شوک رکھنے والے سنجیو کمار بیہدی کم عمر میں تھییٹرز میں ابھی نہیں کرنے لگ گئے تھے اور اسٹیج پر ایکٹنگ کرتے سمیں ہی جب وہ 22 سال کے تھے تب انہیں ایک بڑے آدمی کا کردار نہیں بھانا پڑا اور کہا جاتا ہے کہ اس کیریکٹر میں سنجیو کمار کی ایکٹنگ سے ایک کے ہنگل بڑا پرباویت ہوئے اور بعد میں دمرو نامک ایک سٹیج شو میں ایک کے ہنگل نے سنجیو کمار سے 60 سال کے بڑے ویکتی کا رول کروایا دراصل ایک کے ہنگل اس شو کے ڈیریکٹر تھے فرینڈز کہا جاتا ہے کہ سنجیو کمار نے ایک کے ہنگل سے پوچھا بھی تھا کہ آپ مجھے اتنی کم عمر میں بڑا کیوں بنانا چاہتے ہیں جس کے جواب میں ایک کے ہنگل نے کہا تھا کہ بھئی تم ہیرو تو لگتے ہی ہو اس لئے ہیرو والے رول تو تم آسانی سے کر لوگے لیکن اگر تمہیں پہچان بنانی ہے تو بطور ایکٹر ایسے چیلنجنگ رول تو کرنے ہی ہوں گے اور شاید یہی بات سنجیو کمار کے دل میں گر کر گئی اس لئے انہوں نے کئی فلموں میں اپنی عمر سے کئی زیادہ اولڈ کردار نبھائے ویور فلموں کے لئے یہ ابی نیتہ بلے ہی ہری ہر جیٹھا لال جاری والا سے سنجیو کمار بن گئے لیکن پھر بھی فلمی دنیا میں ان کے چاہنے والے انہیں ہری بھائی ہی کہہ کر بلاتے تھے ویور تھییٹر کے بعد سال انیس سو ساٹھ میں آئی سنیل دت اور آشا پارک شٹارر فلم ہم ہندوستانی سنجیو کمار کی بطور ایکٹر پہلی فلم رہی حالانکہ اس فلم میں سنجیو کمار ماتر دو منٹ کے لئے ایک پولیس والے کے رول میں نظر آئے اور ہم ہندوستانی کے بعد سال انیس سو چونسٹھ میں آئی رامت رامدے رام اور آؤ پیار کریں نمک فلموں میں سنجیو کمار نے چریتر کردار نبھائے ان کے بعد آئی سال انیس سو پینسٹھ کی فلم نشان سنجیو کمار کی بطور لیڈ ہیرو پہلی فلم رہی جس میں سنجیو کمار ڈبل رول میں نظر آئے نشان کے بعد سنجیو کمار علی بابا اور چالیس چور پتی پتنی اور سمگلر جیسی فلموں میں لیڈ رول میں نظر تو آئے لیکن نامچین بینر کی گیر موجودگی کے قارن یہ فلمیں سنجیو کمار کو اچھے لیول کی پہچان نہیں دلا پائی ویور سال انیس سو چھانسٹھ میں سنجیو کمار نے ان کی ماترباشہ گجراتی میں بنی کچھ فلموں میں لیڈ رول کیے اور سال انیس سو سٹھ میں آئی فلم نو نیحال سنجیو کمار کی بطور ایکٹر پہلی فلم تھی اور وہ اس لیے کیونکہ اس سے پہلے آئی تمام فلموں میں سنجیو کمار کو ان کے ریال نیم ہری ہر جاری والا کا کریڈٹ دیا گیا تھا ویور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سنجیو کمار کے بھائی کشور جاری والا بھی فلم سنسار سے جڑے ہوئے تھے دراصل کشور جاری والا انیس سو اسی کی فلم میں کہیں اور انیس سو بر اسی کی فلم کنچن گنگا سعید کچھ گجراتی فلموں سے بطور ایکٹر اور سنگیتکار جڑے رہے تتھا کشور جاری والا کے بیٹے اور سنجیو کمار کے بتیجے درشن جاری والا آج کے سمیے کے جانے مانے چریتر بھی نیتا ہیں ویور نو نیحال کے بعد سنجیو کمار گنہے گار چھوٹی سی ملاقات اور مٹی کا دیو نمک فلموں میں چھوٹے موٹے رول میں نظر آئے اور ان کے بعد آئی فلم سنگرش فرنس سنگرش فلم میں سنجیو کمار نے لیجنڈری ایکٹر راج کمار کا چھوڑا ہوا کردار نبایا تھا فلم کے لیڈ ہیرو دلیپ کمار تھے اور ساتھ میں ویجینتی مالا، بلرات سانی، ویجینت وی سپرو جیسے دمدار ابھی نیتا تھے پر سنجیو کمار کو اس فلم میں بھی بڑے آدمی کا رول ہی ملا لیکن سنجیو کمار اپنے کردار میں اس قدر اتر گئے تھے کہ دلیپ کمار تو شروع میں انہیں سچ میں بڑا سمجھ رہے تھے اور بعد میں ڈیریکٹر ایچ ایس رویل نے انہیں بتایا کہ سنجیو کمار تو صرف انتیس سال کے ہیں فرنس سنگرش فلم تو فلوپ رہی لیکن اس کی وجہ سے سنجیو کمار کافی بڑے فلم کاروں کی درشتی میں آگئے اور اس کے بعد آئی فلم شکار میں سنجیو کمار درمیندر کے ساتھ سپورٹنگ رول میں نظر آئے شکار ہٹ رہی اور فلم کے لئے سنجیو کمار کو بیشت سپورٹنگ ایکٹر کے فلم فیر آورڈ سے نوازا گیا بیور شکار کے بعد آئی فلم راجہ اور رنگ سنجیو کمار کی بطور لیڈ ہیرو پہلی ساؤتھ انڈین فلم کی ریمیک فلم تھی اور اس کے بعد سنجیو کمار نے رشی کےس مکرجی کے نردیشن میں بنی دمدار فلم ستے کام میں پھر سے درمیندر کے ساتھ سپورٹنگ رول کیا جو کی کافی پسند کیا گیا ان کے علاوہ آشیرواد، انوکھی رات، جینے کی رہا اور چندہ اور بجلی جیسی فلمیں سال 1968 اور 1979 میں ریلیج ہوئی فینڈ سے سال 1970 میں ریلیج ہوئی بارہ فلموں میں سنجیو کمار نظر آئے اور ان بارہ فلم سمیسے کچھ گجراتی فلمیں رہی اور کچھ بی گریڈ اور کچھ فلمیں ایسی رہی جنہوں نے سنجیو کمار کو انڈرسٹی میں اچھے سے استعپید کر دیا اور ان استعپید کرنے والی فلموں میں سب سے سیرچ پر نام آتا ہے فلم کھلونا کا کھلونا 1963 کی ایک ساؤتھ انڈین فلم پنر جنمہ پر آجاری تھی اور اس میں سنجیو کمار کا ساتھ دیا ممتاج، جیتیندر اور شطرگن سینہ نے کھلونا موی چھے فلم پھر آورڈ نومینیشن کے ساتھ بوکس اوپیس پر سوپر ہٹ رہی اور فلم کے لئے سنجیو کمار کو بیسٹ ایکٹر کا آورڈ نومینیشن ملا کھلونا کے علاوہ اسی سال ریلیج ہوئی فلم دستک میں بھی سنجیو کمار کی پرپورمنس کی بے حد تاریب ہوئی جس کے ایڈیٹر تھے مہان فلم کا رشکیس مکرجی اور دستک فلم کو عویجیت گوش کی بک فورٹی ریٹیکس بولی ووڈ کلاسیک یوں میہو میسٹ میں بھی سامل کیا گیا ہے فرینڈس سال 1971 کی نیشنل آورڈ وینر فلم انوبہو اور پارست تھا من مندیر نے سنجیو کمار کو سنجیدہ کلاکار کے روپ میں پہچان دلائی اور اسی سال سنجیو کمار دوہنی گراجچہ پاہونا نامک ایک مراتی فلم میں بھی نظر آئے فرینڈس سال 1972 میں پریچے اور کوشش فلم سے کچھ ہی سمیہ کے انترال پر ریلیج ہوئی جن میں پریچے میں سنجیو کمار جیابچن کے پتا بنے اور کوشش میں پارٹنر اور یہ دونوں ہی فلمیں بوکس اوپس پر ہٹ رہی ساتھی ساتھ ان فلموں کے ذریعے رائٹر ڈیریکٹر گلزار اور سنجیو کمار ایک ساتھ آئے جنہوں نے مل کر بعد میں کئی لوک پریے فلمیں بنائی ساتھی ساتھ 1972 کی نمبر ون کماؤ فلم سیتہ اور گیتہ نے سنجیو کمار کو بطور رومنٹک کومک اور کمرشل ایکٹر کے روپ میں پہچان دلائی اور ساتھی ساتھ ملاقات کروائی ہیمہ مالنی سے جن پر وہ دلہار بیٹے لیکن اسی فلم میں دھرمیندر تھے جو کی ہیمہ مالنی کے دیوانے ہوا کرتے تھے اور تھوڑے بنداس بھی جبکہ سنجیو کمار تھوڑے شرمی لے تھے اس لئے انہوں نے سیدھے اپنے شادی کا پرستہ اور اپنی ماں کے ہاتھوں ہیمہ مالنی کے گھر پہنچا دیا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس رشتے کے لئے سنجیو کمار کی ماں کو ہیمہ مالنی کی ماں نے یہ کہہ کر نہ کہہ دیا تھا کہ ہیمہ کی عمر بھی شادی اور گھر بسانے کے لحاظ سے کافی کم ہیں لیکن سنجیو کمار نے پھر بھی ہار نہیں مانی اور انہوں نے اپنی دل کی بات ہیمہ تک پہنچانے کے لئے اپنے دوست جیتیندر کو چنا جو کی اس سمیں ہیمہ مالنی کے ساتھ کئی فلموں میں کام کر رہے تھے اور جب ہیمہ مالنی کو جیتیندر نے سنجیو کمار کے دل کی بات بتائی تو ہیمہ مالنی نے کہا کہ بے شک سنجیو کمار بے حدی اچھے اور سنجیدہ انسان ہیں اور وہ مجھے کافی اچھے بھی لگتے ہیں لیکن ان سے شادی کی بات پر میں ابھی ہاں نہیں کہہ سکتی ویور ہیمہ مالنی کی اس بات کا بعد میں کئی لوگوں نے یہ مطلب نکالا کہ ہیمہ سنجیو کمار کی طرف بلکل بھی آکرشت نہیں ہے بس وہ سیدھے سیدھے منع نہیں کر پا رہی ہے تو کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جیتیندر نے ہیمہ جی تک سنجیو کمار کی بات پہنچائی ہی نہیں کیونکہ وہ خود ہیمہ مالنی کو پسند کرنے لگے تھے حالانکہ جیتیندر نے اس پر کہا تھا کہ وہ سنجیو کمار کے پرتی بلکل ایماندار تھے اور انہوں نے ہیمہ جی سے شادی کا پرستاؤ تب ہی رکھا جب انہیں یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ ہیمہ جی کا سنجیو کمار کے پرتی بلکل بھی لگاؤ نہیں ہے کھر جو بھی ہو لیکن اس سے سنجیو کمار کا دل بہت ہی آہت ہوا اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے انہوں نے شراب پینا شروع کر دیا اور وہ جیون پریانت کمارے ہی رہے کھر واپس لوٹے سنجیو کمار کے کریئر کی طرف تو سال 1973 میں ریلیز ہوئی سسپینس تھریلر فلم انہونی نے سنجیو کمار کو بطور ایکٹر اور اونچائیوں پر پہنچا دیا اور دیرے دیرے سنجیو کمار ایسے رول چننے لگے جن میں انہیں اپنی ایکٹنگ سکلز دکھانے کا موقع ملے فرنس سنجیو کمار نے پچیس سال کے اپنے کریئر میں چاہے رومانٹک ہو سیرس ہو یا ہشے ہر کردار بہت ہی بہترین طریقے سے نیبھایا کیونکہ فلم منچلی میں درشکوں نے الگ سنجیو کمار کو دیکھا تو فلم انہمکہ میں الگ انہمکہ میں سنجیو کمار جیہا بچن کے لور بوئی بنے اور بعد میں شولے میں ان کے سسور لیکن ہر کردار میں درشکوں نے سنجیو کمار کو کافی پسند کیا ویور سال 1974 میں ریلیج ہوئی فلم نیا دن نئی رات میں سنجیو کمار نے نو الگ الگ کردار کیے نیا دن نئی رات سال 1964 کی تمہل فلم نوراتری کا ریمیک تھی اور اس کے مکہ کردار کیلئے میکرس نے پہلے دلیب کمار کو اپروچ کیا تھا لیکن دلیب کمار نے میکرس کو سنجیو کمار کا نام سجایا اس لئے اس میں سنجیو کمار کو لیا گیا ویور ان نو الگ الگ کرداروں کی وجہ سے سنجیو کمار کی دھاک انڈریسٹری میں بطور ایکٹر ایسی جمعی کی کوئی ان کے آس پاس بھی نہیں تھا ویور سال 1975 پورے بولیوڈ کے ساتھ ساتھ سنجیو کمار کے لئے بھی کافی خاص رہا کیونکہ اس سال لیلیج ہوئی فلم شولے میں نبھائے گئے تھاکور بلدیو سنگھ کے کردار نے سنجیو کمار کو ہمیشہ کے لئے عمر کر دیا اور اسی سال لیلیج ہوئی گلزار کے نردیشن میں بنی فلم آاندھی اس سمیے کی سب سے زیادہ کونٹروورشل فلم مانی جاتی ہے کیونکہ یہ فلم تدکالین پردان منتری اندرا گاندھی اور ان کے پتی کے رشتوں پر بیشت تھی اس لئے اسے بین بھی کر دیا گیا تھا ساتھی ساتھ سال 1975 میں ہی ریلیج فلم اُلجن نے سنجیو کمار کو ایک ایسی ادھاکارہ سے ملوایا جو کی آج تک ان کے لئے کماری بیٹھی ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں مشہور ادھاکارہ اور گھائی کا سلکشنا پندیت کی اُلجن سلکشنا پندیت کی بطور ایکٹریس دوسری فلم تھی اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی سنجیو کمار سے پیار کرنے لگی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن سنجیو کمار ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے سلکشنا کو سمجھایا کہ وہ ان کے چکر میں نہ پڑے لیکن کہا جاتا ہے کہ سلکشنا سنجیو کمار سے دیوانوں کی طرح پیار کرتی تھی اس لئے انہوں نے سنجیو کمار کو منانے کی کئی کوششیں کی لیکن سنجیو کمار نہیں مانے اور اسی وجہ سے سلکشنا کو کافی ٹھےس پہنچی اور وہی ڈپریشن میں رہنے لگی ویسے سنجیو کمار کے سلکشنا پندیت کو نہ کہنے کے پیچھے کئی وجہیں بتائی جاتی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سنجیو کمار نے سلکشنا پندیت سے اس وجہ سے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ہیما مالینی سے شادی کرنا چاہتے تھے ویسے کمارے ہونے کے قارن ایک بار جب گلزار صاحب نے سنجیو کمار سے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو سنجیو کمار نے انہیں بتایا کہ میرے خاندان میں کوئی بھی پچاس سال سے زیادہ نہیں جیا ہے اس لئے شادی کر کے میں کسی لڑکی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا ساتھی ساتھ سنجیو کی سہادہ کارہ تب بسم نے جب ایک بار سنجیو کمار سے پوچھا کہ آپ جوان ہو کر بھی بڑے کیریکٹر کیوں کرتے ہیں تو جواب میں سنجیو کمار نے ہستے ہوئے کہا تھا کہ میری خاندانی پروبلم کی وجہ سے میں اصل زندگی میں تو کبھی بڑا نہیں ہو پاؤں گا اس لئے ان کرداروں کے ذریعے ہی بڑا پے کو محسوس کر رہا ہوں ویور سال انیس سو چیتر میں سنجیو کمار مالا سینہ کے ساتھ فلم زندگی میں پھر سے ایک بڑے ویکتی کے رول میں نظر آئے دراصل زندگی فلم ہولی ووڈ کی اس فلم سے انسپائیڈ ہو کر بنائی گئی تھی جس فلم سے انسپائیڈ ہو کر بعد میں باگبان فلم بنائی گئی یعنی باگبان میں جیسا رول امیتاب بچن کا تھا ویسائی زندگی میں سنجیو کمار کا فلم کے لئے سنجیو کمار کو فلم فیر کے بیشٹ ایکٹر کے اوورڈ کے لئے نومینیٹ کیا گیا اور اوورڈ جیتا تو سنجیو کمار نے لیکن اسی سال ریلیج ہوئی فلم ارجن پنڈیت کے لئے جس کے نردیشک تھے رشی کےش مکر جی بیور سال انیس سو ستتر کی تمیل فلم اپارندہ ورگل میں سنجیو کمار نے گیشٹ اپیرینس دیا اور ایمان دھرم نامک ملٹی اسٹارر فلم میں ششی کپور اور امیتاب بچن کے سنگ جوڑی بنائی جو کی آگے چل کر انیس سو اٹھتر کی ترشول اور انیس سو اکیاسی کی سلسلہ میں بھی دیکھی گئی ساتھی سال انیس سو ستتر میں ستی جیترے کے نردیشن میں ماتر بیس لاکھ کے بجٹ میں بنی فلم شترنج کے کھلاڑی نے سنجیو کمار کی ایکٹنگ کو الگ ہی مقام پر پہنچا دیا ویور سال انیس سو اناسی کی فلم ہمارے تمہارے اس کے ڈریکٹر کسی انیے فلم سے کمپیٹیشن کی وجہ سے جلدی ریلیج کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس کی شوٹنگ کے دوران ہی سنجیو کمار کو دل کا دورہ پڑا اور کئی دنوں کے لئے فلم آٹک گئی فرنسز سنجیو کمار کی ایکٹنگ کے بڑے بڑے دگج ابھی نیتا کائل تھے کہا جاتا ہے کہ ویدہ تاکی شوٹنگ کے سمیں دلیپ کمار سنجیو کمار کے ساتھ سین شوٹ کرنے سے بچتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ایک ساتھ والے سین کا سارا کریڈٹ سنجیو کمار لے جائیں گے ویور چھے نومبر انیس سو پچاسی کی دو پیر کو سنجیو کمار سے ملنے کے لئے شولے کے احمد یعنی سچین پلگاؤں کر سنجیو کمار کے فلیٹ گئے تھے لیکن سنجیو کمار شاید اپنے کمرے میں نہ رہے تھے یا کچھ انہیں کام کر رہے تھے اس لئے سچین ان کا باہر ہی انتظار کرنے لگے لیکن بہت سمیں بیچ جانے کے بعد بھی جب سنجیو کمار باہر نہیں آئے تو سچین نے ان کے کمرے میں جا کر دیکھا سچین نے دیکھا کہ سنجیو کمار نیچے پھرش پر پیٹ کے بل گیرے پڑے تھے اور جب انہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ اس دنیا کو الویدہ کہ چکے تھے اور وہ بھی ماتر سنتالیس سال کی عمر میں ویور سنجیو کمار کی گلزار صاحب کے سامنے کی گئی بات سچ ہو گئی دراصل یہ دل کی بمیاری سنجیو کمار کے پریوار میں جینیٹک تھی اس لئے ان کے پریوار میں کوئی بھی پچاس سال سے زیادہ نہیں جی پایا ان کے پتا بھی پچاس سال کے ہونے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گئے تھے اور سنجیو کے ایک بھائی نے سنجیو سے کچھ سمیں پہلے دنیا چھوڑی اور ایک بھائی نے سنجیو سے کچھ سمیں بعد لیکن وہ بھی پچاس کی عمر پار نہیں کر سکے دوستو ستر کے دشک کے انتے تک سنجیو کمار کا وزن کافی بڑھ گیا کیونکہ انہیں کھانے پینے کا کافی شوق تھا اور ڈاکٹروں کی ہدایت سے سنجیو کمار نے اس پر کنٹرول بھی کیا تھا لیکن کوئی بھی ڈاکٹری ہدایت انہیں نہیں بچا پائی فرینڈ سے سنجیو کمار کی ڈیت اچانک ہوئی تھی اس لئے ان کی کچھ فلمیں جو ریلیج کے لئے تیار تھی انہیں ان کی ڈیت کے بعد ریلیج کیا گیا تتہ کچھ فلموں کی شوٹنگ ادھوری رہ گئی تھی جن کی یا تو کہانی میں فیر پدل کیا گیا یا پھر کچھ سنجیو کمار جیسی کت کٹھی والے اڈنی ایکٹر کے ساتھ شوٹ کر کے جیسے تیسے ریلیج کیا گیا بیور ڈیت کے بعد سنجیو کمار کی دس فلم میں ریلیج ہوئی اور سال 1993 میں ریلیج پروپیسر کی پڑوسن سنجیو کمار کی آخری فلم رہی تو دوستو یہ تھی بولیوڈ کی ایک مہان سکسیت سنجیو کمار پر ہماری ایک خاص پیشکس آپ ہندی سینیما کی کونسی ایسی ہی مہان استی پر اسی طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں یہ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر بگل میں آ رہے گھنٹے کے نشان پر اول کا اپشن چن لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے دنیواد